دیکھ کے اور جس طرح سے ان کی میڈیا نے ریائٹ کیا ہے کہ جی آئی سی سی نوٹ کرے اور یہ انسپورٹنگ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے دماغہ اور ساری چیزیں کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ منٹری طور پر اپنا آپ کو ویسی جو ہے وہ آدھ اپنا آپ کو فارغ کر چکے ہیں بات یہ ہے کہ یہ سیمپل سی بات ہے مجھے تو یہ ہیپکریسی لگتی ہے اور مجھے میں کہتا ہوں کہ جب آپ پچیس پہ اتنا زیادہ کرتے ہیں تو پھر آپ بیسکلی جو ہے نا تیسٹ کرکٹ کا جو اصل ایسنس ہے ہے which is the ability to play and win in different conditions and on different surfaces and in a different in different environments تو وہ پھر آپ ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیپکریسی ہے آسٹریانز کی ایک طرف ابھی ڈیسیمبر میں یار کوئی زیادہ دور نہیں جسٹو منس بھیک آپ نے بریزبین میں ایسی پچھ تیار کی اتنا گراس اس پہ چھوڑا کہ وہ ٹیسٹ میں چھے سیشن میں فارغ ہو گیا آسٹریان نے ساؤت افریقہ کو چھے سیشن لو ٹیسٹ میچ ہرا دیا اور اس میں ایک سو پیتالیس اور میں چوتیس وقتے گری یار چوتیس وقتے ایک سو پیتالیس اور میں گری ٹھیک ہے آئی سی سی نے دو ڈی مریٹ پوائنٹس بھی دیے اسے رو اسی رو رو اسی رو آپ نے صرف یہ کرنا ہے وہاں پہ پھر دیکھیں پچاس ہزار لوگ ان کے جو غلام ہیں وہ بھی اور جو آسٹریلین ہیں وہ بھی دیکھیں وہ بھی ساتھ میں ایسا محول ہوگا کہ لگ پتہ جائے گا میں اراد ہوتا ہوں چلے لگو شین ہے وانور ہے سمیت ہے وہ وکڑ کے اندر گھوس رہے ہیں آسٹریلین میڈیا اس کو ڈاکٹر پچھ کر رہا ہے آپ کے بھی کچھ لوگ اس کو ڈاکٹر پچھ کر رہے ہیں کچھ کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے چلے ٹھیک ہے اوکے فائن میرا خیال ہے روین شرما کا جواب ڈیٹا اس وات ڈاکٹر پچھ سٹاپ گرائنگ اور ٹھیک اماؤنٹ کرکٹ میرا بھی یہی خیال ہے کہ دیکھیں اگر وہ پچھ خلط ہوگی تو اس کو ڈاکٹر پائنٹ ملے گا اور بیسیس یائے کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے لیکن جب تک پچھ انفورڈ نہ ہو جائے آپ ان گوڑوں کے ہاتھ میں گھیڑ رہے ہیں ایم سرپرائز بھائی دیکھیں رونا ان کا مقدر ہے چھوڑے بچوں کو چوشنیاں صوبہ دیں تاکہ وہ رو 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 اسی رو ان کے ہنسوں پہنچنے کے لیے بارٹیاں لے کے آئے رومال لے کے آئے ان کو پیش کریں یقین رکھیں کہ صوبہ بڑا مزا آنے والا نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرک انڈیا ہم آپ کو بتا دے کہ کل بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ میچ کھیلے جانے والا ہے پہلا تیسٹ تو پاکستانی میڈیا کا اس بات پہ کیا ریاکشن ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ پچھ کو لے کر آسٹریلیا پریئر کافی بیان بازی کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ وہاں کی میڈیا کا کہانہ ہے کہ ایسی پچھوں پہ آئے سی سی کو کاریوائی کرنی چاہیے جبکہ آپ کو پتا ہے دوستو کہ آسٹریلیا اور دشاپریہ کلاب جو بریزبین میں حالی میں جو میچ ہوا تھا وہ دو دن میں قتم ہو گیا تھا ان کو اپنی پیچھ دکھائی نہیں دیکھتی اور ہماری پیچھوں پہ یہ گیان دیتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے دوستو اس بارے میں میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے دوستو تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا اس بات پہ کیا ریاکشن ہے سوریا سوریہ کمار یادف اپنے آپ کا لٹ میں سٹس گزار چکا ہے سوریا کمار یادف ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ٹی ٹوینٹی میں کیا اور اس وجہ سے سکوڈیا میں بھی ڈالو اس وجہ سے ٹیس میں بھی ڈال رہے ہیں لیکن جس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے اس کی ریزن کو جاننا بڑا ضروری ہے اب انڈیا کے پاس جدیج ہے اکشہ پڑیل ہے اشوین ہے یہ تینوں کے تینوں انتہائی خطرناک سپینرز ہیں اور یہ کنٹینیوز بول کر سکتے ہیں یہ نہیں سکتے ہوتے یہ نہیں سکتے ہوتے ان کے ساتھ کے لیے آپ ایک فاس بولر کو دے دے سراج یا شامی میں سے کوئی ایک بولر آجائے جو کر لے آپ نے دیکھا بھی ہوگا شامی نے نیٹس نہیں کیے تھے پچھلے دنوں تو اس کا مطلب ہے کہ شامی کو بھی کچھ پتہ ہے کہ اس نے میچ کھیلنا یا نہیں کھیلنا لیکن پھر بھی سراج اور شامی میں سے آپ کسی ایک بولر کو رکھ لیں اس کے بعد آپ جس کو کہتے ہیں آپ تین سپینرز کو کھلائیں جدیجہ اکشہ پڑیل اور اشوین یہ تین کھیلیں گے سامنے والی ٹیم پر پریشر آئے گا اب آپ کے پاس اوپشر کیا آگیا ہے اب آپ گل کو بھی کھلا سکتے ہیں سوڑے کمار جادف کو بھی کھلا سکتے ہیں کیوں کھلا سکتے ہیں اگر لوگ کہیں گے بھائی بولنگ چھوٹی کر کے بلے بازی کیوں زیادہ کر لی اور بھائی اتنی خطاناک پچھ کے اوپر اتنی خطاناک پچھ کے اوپر آپ کو زیادہ بلے باز چاہیے کیونکہ آپ تو ان کو آؤٹ کر لوگے آپ نے اپنے جس سے کہتے ہیں نا بولرز کی ذریعہ سکتے ہیں کہ بلے بازی کو آؤٹ کر لیا موسیقی